امہ شام رضی اللہ تعالی عنہ جحارس بن نعمان کی بیٹی ہیں فرماتی ہے لقد كانت النورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا سنتین او سنت و بعض سنہ دو سال یا اس کے لگ بگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات متحرات جہاں کھانا بکاتی ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا میں کٹھی روٹیاں لگایا گیا وَمَا أَخَزْتُ سُورَةْ قَعْفِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَنَ يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمْعَةَ عَلَى الْمِمْبَرِ مَنَا سُورَةْ قَعْفِ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی میں روٹیاں بکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس جب لوگوں کو خطبہ دیتے ممبر پر کھڑے ہو کے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار صورت قعف پڑی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری صورت یاد ہو گئی واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بقعف والقرآن المجید فی الفجر ونحویہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صدو کی نماز میں صورت قعف اور اسی طرح کی صورتیں پڑا کرتے تھے صحابی ربایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انجیل کے جگہ پہ مجھے بار بار پڑی جانے والی آیات عطا کی ہیں وفضلت بالمفصل اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت صورت قعف ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں ابو واقد اللیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بہی یصلی العضحہ والفطر شاید بتاؤ اللہ کی سور جب عید العضحہ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے تو کونسی سورتیں پڑھتے تھے صحابی ابو واقد اللیسی بیان کرتے ہیں کانا یقرأ بقاف والقرآن المجید اور دوسری صورت اقتغبت الساعت وانشق القمر یہ دونوں عید العضحہ اور عید الفطر میں یہ سورتیں بھی پڑھاتے تھے ہم عموماً سورة الاعلا اور سورة الغاشیہ ہی سنتے پڑھتے ہیں السنن مجھو محجور کتنی سنتیں ایسی جو چھوٹ گئیں سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے بے توجہی کی وجہ سے آج وقت ہے کہ اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے اور جو اللہ کی رسول کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں عید العوحہ میں پڑھتے ہیں عید الفطر میں پڑھتے ہیں اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں تو اس کا کتنا احتمال کیا جاتا ہوگا اور کیوں یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے رسالت کا بھی تذکرہ ہے جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے جنت کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے موسیقی